ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں بہت زبردست سا آلو سوجی کا چٹ پٹا قرارہ نازتہ جس کو آپ بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی زبردست سا چٹ پٹا اور بہت ہی مجدار بن کے تیار ہوتا ہے اور میں نے ایک ہی ڈو سے دو طرح کا نازتہ تیار کیا ہے تو اس کو بنانے کیلئے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلیے دیکھتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں یہ زبردست سا نازتہ اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے پانی میں نے یہاں پر ایک کپ پانے لے لیا ہے اور میں نے اس کو پین کے اندر ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹیبلے سپون کوکنگ اوئل اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیس کے حساب سے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے سوجی میں نے ایک کپ سوجی لی ہے تو یہاں پر سوجی آپ کوئی بھی لے لینا چاہے تو موٹی لے لینا یا پھر باریک لے لینا میں نے فلیم کو اون کر دیا ہے یہاں پر میں نے میڈیم فلیم رکھا ہوا ہے تو اس کو مکس کرتے ہوئے ہم دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے اس کو ایک دم گاڑا ہو جانے دیں گے اسی طرح سے ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سوجی گاڑا ہو چکی ہے بہت ہی زبردستی ہو گئی ہے تو اب ہم گیس فلیم برن کر دیں گے اور اس کے اندر سے یہ چمچ نکال لیں گے اور سوجی کو ہم یہیں پر چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے تو یہاں پر یہ چمچ ہم اس کے اندر سے نکال لیں گے اور اس کو ڈھک کر کے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سوجی کو رکھے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئی ہے یہ خوب اچھے سے تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر یہ سوجی ہماری ہلکی گرم ہے بہت زیادہ گرم نہیں ہے تو اب ہم اس کو پین سے باہر نکال لیں گے کسی بردن میں نکال لیں گے اور یہ دیکھیں ایک دم سوفٹ یہ ہماری سوجی تیار ہو گئی ہے تو یہاں پر ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آلو میں نے یہاں پر یہ ایک کپ ابلہ ہوا آلو لیا ہے جس کو میں نے چھیل لیا ہے اور کدو کس کر لیا ہے میں نے فل بھر کے ایک کپ لیا ہے یہ ویسے یہ چار میڈیم آلو ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے کپ تو یہاں پر آپ چار میڈیم آلو لے سکتے ہو ابلے ہوئے تو آلو میں نے لے لیے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ پاورڈر مسالے تو یہاں پر آپ ڈال لینا لال میچ کا پاورڈر یا پھر چیلی فلیکس میں نے یہاں پر یہ دو ٹی سپون چیلی فلیکس لیا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لینا جیسا بھی آپ کچھ چاہیے میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دو ٹی سپون اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے جیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون بھونہ پیسہ جیرہ ہے یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اس کو جرور سے ڈال لیے گا اس سے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اس کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے ایک ٹی سپون اوریگانو یہ بلکل اوپسنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ ڈالیں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر دو ہری میچے لی ہیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اب ہم ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور آپ چاہے تو یہاں پر نمک بھی ڈال سکتے ہو نمک ہم نے پہلے سوزی میں ڈالا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر نمک نہیں ڈالا ہے آپ یہاں پر اس کو چیک کر لینا اگر آپ کو لگے نمک کم ہے تو یہاں پر آپ نمک ڈال سکتے ہو میچے ڈال سکتے ہو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس کو رکھ سکتے ہو اگر آپ اس کو بچوں کے لیے بنا رہے ہو تو اس میں ہری میچے نہ ڈالیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ان سب کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ ریسیپی سبھی کو پسند آئے گی فینس اگر میری ریسیپی آپ کو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دی ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجے گا ویڈیو کو لائک کیجے گا شیئر کیجے گا اور اسی طرح کی آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کیجے گا اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے ایک ٹی سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اس کے اندر تو ہم اس کو اسی طرح سے مسل مسل کر ایک دم چکنا ڈو تیار کر لیں گے اور یہاں پر یہ ہمارا چکنا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر سے چھوڑے چھوڑے پیسیز توڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر یہ میں نے چھوڑے چھوڑے پیسیز توڑ لیے ہیں اس کے اب ہم اس کا ایک ایک پیس لیں گے اور اس کو بورڈ پر رکھیں گے اور اس کو رول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ایک دم پتلا اور لمبا رول کریں گے اگر آپ کو لگے یہاں پر یہ چپک رہا ہے تو یہاں پر آپ ہاتھ میں تھوڑا سا کوکنگ اوئل لگا لینا اور اس کو اس طرح سے رول کر لینا اس کی ٹھیکنس آپ اپنی پسند سے رکھ سکتے ہو چاہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹھیک رکھ سکتے ہو یا پھر تھوڑا سا پتلا رکھ سکتے ہو تو اسی طرح ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے رول کر لیں گے فینٹس یہ ریسیپی بہت زبردست ہے اور بنانا بہت آسان ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ ریسیپی سب ہی کو پسند آئے گی بہت زبردست اور بہت قرارا چٹ پٹا سا نازتہ بنتا ہے یہ اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو رول کر لیا ہے تو یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہمیں ایک چاکو لے لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگ اوئل لگا لیں گے تاکہ ہمارا چاکو چپ کے نہ اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر اس کے پیسیس اپنی پسند سے آپ بڑے چھوٹے رکھ سکتے ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے بڑی آسانی سے یہ کٹ ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کا ایک ایک پیس لیں گے اور اس کو اچھے سے اس طرح سے کر لیں گے اس کی سیف ہم اچھے سے کر لیں گے یہ دیکھیں تو بس اسی طرح سے ہم سارا کا سارا ناستہ تیار کریں گے اور اس کو الگ برطن میں رکھتے جائیں گے فینٹس آپ چاہے تو اس کے ریسیپی کو بنا کر اسٹور بھی کر سکتے ہو فریج کر سکتے ہو آپ اس کو دو سے تین ہفتوں کے لیے فریج کر سکتے ہو اور جب بھی آپ کا من ہو تب بھی آپ اس کو نکالیں فرائے کریں اور انجوئے کریں یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم سارا کا سارا ناستہ تیار کر لیں گے اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارا کا سارا ناستہ میں نے تیار کر لیا ہے بہت ہی زبردستہ بنا ہے اور بہت ہی بڑیا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک پیس بچ گیا ہے ہم اس کا دوسری طرح کا ناستہ بنائیں گے تو یہاں پر ہم اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پیس توڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے رنگز بنائیں گے بہت ہی زبردست لگتے ہیں وہ بھی اور بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز توڑ لیں گے اس کے اندر سے اور یہاں پر یہ میں نے سارے کے سارے پیس توڑ لیے ہیں اب ہم ایک ایک پیس لیں گے اور اس کو ہاتھوں کے اندر رکھ کے اس طرح سے ایک دم چکنا کر لیں گے اور تھوڑا سا لمبا کر لیں گے بورڈ پر رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح سے لمبا کر لیں گے تو یہاں پر یہ میں نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں بس اسی طرح کا ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑا بھی نہ ہوئے تو اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کے دونوں کنارے آپس میں اس طرح سے چپکا دیں گے اور یہ ہمارے زبردستے رنگز بن کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں بہت زبردستے بنتے ہیں یہ اور بچوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں تو بس اسی طرح سے ہم سارے کے سارے بنا کے تیار کریں گے ہم اس کو اولک بردن میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے ہم دوسرا والا پیس لیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو بورڈ پر رکھیں گے اور تھوڑا سا لمبا کر لیں گے بڑی آسانی سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے ناستہ اور اسی طرح سے ہم اس کے کنارے اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر خوب اچھے سے چپکا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بس یہ ہمارا دوسرا والا ویرنگز تیار ہو چکا ہے اس کو بھی ہم الگ پلیڈ میں رکھ لیں گے اور اسی طرح سے ہم سارے کے سارے بنا کر تیار کریں گے تو آپ کو جو بھی پسند آئے آپ اسی طرح سے بنا لینا آئی ہوپ آپ کو ریسی پی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا دونوں طرح کا ناستہ بن کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس کو فریج کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو فریج بھی کر سکتے ہو آپ اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریجر میں رکھیں جیسے یہ تھوڑے سیٹ ہو جائیں گے تو آپ اس کو کسی بھی زیبنوک بیک میں ڈالیں اور آپ اس کو دو سے تین ہفتوں کے لیے فریج کر سکتے ہو جب بھی آپ کا من ہو تب بھی آپ اس کو نکالیں فرائے کریں اور انجوئے کریں تو اب ہم اس کو فرائے کر لیں گے یہاں پر یہ میں نے کوکنگ اوئل رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے تو ہمارا اوئل ایک دم پرفیکٹ گرم ہے یہاں پر ہمیں بہت زیادہ کھولتا ہوا اوئل نہیں چاہیے ہمارا اوئل ایک دم میڈیم ہائی گرم ہونا چاہیے اور فلیم کو بھی میڈیم ہائی رکھیں گے اب ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر یہ پیسیز ڈال دیں گے تو یہاں پر اسی طرح سے ایک ایک کر کے ڈالیں اور اتنے ہی ڈالیں جتنے اچھے سے کھل کے فرائے ہو جائے اور فلیم کو میڈیم ہائی ہی رکھیں تو اسی طرح سے ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈال دے جائیں گے فرنس اگر آپ کو ریسی پی پسند آئے گی اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا اور آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی یہ مجھے ضرور سے بتائیے گا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم اسی طرح سے ایک کر کے اس کے اندر پیس ڈال دیں گے اور جیسے ہم ان کو ڈال دیں گے تو ہم ان کو دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایک دم سے ان کو نہ چھیڑے ورنہ تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پر ان کو ڈالنے کے بعد ایک ڈیڑ منٹ کے لیے چھوڑ دیں جیسے یہ تھوڑے فرائے ہو جائیں گے پھر ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے تو یہاں پر یہ ہمارا ناس تا تھوڑا سا فرائے ہو چکا ہے تو اب ہم ان کو اس طرح سے دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے ہلکے ہاتھ سے ان کو اس طرح سے ہلا لے اور اسی طرح سے ہم ان کو دونوں سیٹ سے اُلٹتے پلٹتے ہوئے فرائے کریں گے ایک دم کرسپی ایک دم سو نہرہ ہو جانے تک اور فلم کو میڈیم ہائی ہی رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ناستہ تھوڑا سا فرائے اور ہو چکا ہے آپ چاہے تو اس کو اتنا بھی فرائے کر سکتے ہو اور چاہے تو اس کو آپ تھوڑا اور فرائے کر سکتے ہو تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا اور فرائے کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا ناستہ تھوڑا اور فرائے ہو چکا ہے بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی زبردست سا اور بہت ہی کرسپی ہمارا ناستہ تیار ہو گیا ہے تو یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور بہت ہی کرکرے اور بہت ہی کرسپی بنا ہے یہ ناستہ تو بس اسی طرح سے ہم سب کو نکال لیں گے اور یہاں پر ہمارا اوئل گرم ہے تو ہم دوسرا والا ناستہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے فرائے کریں گے تو یہاں پر ہم ان کو بھی جیسے ہی ڈال دیں گے تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ دیں گے جیسے یہ تھوڑے سکھ جائیں گے پھر ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اور دونوں سائیڈ سے الٹتے پلٹتے ہوئے خوب اچھے سے فرائے کریں گے اور فلیم کو میڈیم ہائی ہی رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اور اتنے ہی ڈالے جتنے اچھے سے کھل کے فرائے ہو جائے بہت زیادہ نہ ڈالے تو یہاں پر یہ میں نے ڈال دیئے ہیں تھوڑے سکھ چکے ہیں تو ہم ان کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے بہت ہی زبردست سے یہ رنگز بنتے ہیں اور بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں تو آپ ان کو ایک بار ضرور سے بنائیے گا اور جو آپس میں چپکے ہوئے ہیں ان کو ہم اس طرح سے الگ الگ کر لیں گے اور اسی طرح سے دونوں سائیڈ سے پلٹتے ہوئے ایک دم سو نہرہ سا ایک دم کیریز پیسا ہو جانے تک فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے رنگز تیار ہو چکے ہیں بہت ہی پیارا کلر آ گیا ہے اور بہت ہی کرکرے ہو چکے ہیں یہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے ان کا تو یہ بلکل تیار ہے ان کو بھی ہم نکال لیں گے اور یہ لیجئے بہت ہی زبردست سا اور بہت ہی تیشٹی یہ ہمارا ناستہ تیار ہو چکا ہے تو فینس ان کو جرور سے بنائیے گا یہ دونوں طرح کا ہمارا ناستہ تیار ہو گیا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ وہی بنا لینا یہ دیکھیں یہاں پر یہ رنگز بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں تو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسی بھی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور اسی طرح کی سمپل آسان ریسی بھی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کیجئے گا اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کا پہنچے گی اور یہ بلکل فری ہے تو پھر ملیں گے ایک اور نا ریسی بھی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹھینکس پور واجنگ اللہ حافظ